اسلام علیکم دوستو قریشی ویڈاگ میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کی اس پیاری سی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک سٹوری سنائیں گے جس کا عنوان ہے خزانہ کہاں گیا تو بڑھتے ہیں اپنی اس ویڈیو کی طرف دوستو جمیلہ صفا کے گھر ایک زمانے میں ایک پوڑی عورت تھی اس کے گھر کے مچان کو صفائی کی ضرورت تھی لہٰذا وہ اوپر گئی اور فارش پر جادو دینے لگی اس کو وہاں سونے کے دس سکے ملے اور وہ بہت حیران اور خوش ہو گئی اور سوچا مجھے جا کر اپنے پروسیوں کو بتانا چاہیے اس نے کہا لہٰذا اس نے سونے کے سکے باورچی خانے میں رکھے اور اپنے سہیلیوں کو بتانے کے لیے باہر باگی وہ کنوے کے پاس گئی جہاں گاؤں کی خواتین پانی بار رہی تھی اور وہ باتیں کر رہی تھی اور اس عورت نے کہا میری بات سنو وہ چلائی مجھے اپنے مچان میں سے خزانہ ملا ہے تمہارا اس بارے میں کیا حیال ہے اچھا اچھا ہر لڑکی نے کہا یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے تمہیں ان کو حفاظت سے رکھنا چاہیے کیونکہ اس خزانے کی چوری ہو جانے کا بہت زیادہ خدشہ ہے ویسے تم نے ان کو کہاں رکھا ہے وہ ان کو تو میں باورچی خانے میں رجھ چھوڑا ہوں بڑی عورت نے کہا یہ تو تمہاری کا مکلی ہے اس کی سہلیو نے کہا تو آؤ ہمارے ساتھ آؤ تمہیں ایک صندوق والے کے پاس لے کے جاتی ہیں تمہیں وہ صندوق خرید لینا چاہیے تاکہ تم اپنے سونے کے سکھے اس میں رکھ سکو لہٰذا وہ گاؤں کی ایک دکان پر گئی اور اس نے وہ صندوق دیکھا مجھے یہ لے لینا چاہیے اس نے کہا اس کے ذریعے میرے سونے کے سکھے محفوظ رہیں گے لیکن چور تو آسانی سے اس صندوق کو لے جا سکتے ہیں دکاندار نے کہا کہ چور تو تمہارے اس صندوق کو لے جا سکتے ہیں دیکھو تم اپنے سکھے اس صندوق میں رکھو اور بڑا اور مضبوط صندوق مجھ سے خرید کر اس میں چھوٹے صندوق کو رکھ لو چور اتنی آسانی سے بڑا صندوق نہیں لے جا سکتے تمہیں اس والے صندوق کے بارے میں کیا خیال ہے یہ میرے پاس مضبوط رین ہے دکاندار نے بڑے صندوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور یہ ایک امدہ صندوق ہے بیوکور بوڑی نے اس عورت سے کہا مجھے یہ بھی لے لنا چاہیے مجھے یقین ہے کہ اس کو چور نہیں لے جا سکتا میں خود بمشکل اس کا ایک کو نہ اٹھا سکتی ہوں میرا خزانہ اب بلکل محفوظ ہو جائے گا کیا تمہارے پاس اپنے گھر کو تالہ لگانے کے لئے چابی ہے اس کی سہلیوں نے اس سے پوچھا اگر تم اپنا گھر بند نہیں کروگی تو تمہاری غیر موجودگی میں دو آدمی آ کر اس کو لے جا سکتے ہیں کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ایک نیا تالہ اور چابی اپنے گھر کے لئے بھی لے لو یہ بات اس کو جو دکاندار ہے اس نے کہی تو میرے پاس ایک مضبوط نیا تالہ چابی ہے چلاکس دکاندار نے کہا اور ایک نیا چمکتا ہوا تالہ اس کو دکھایا جب یہ تمہارے دروازے پر لگے گا تو کوئی چور اندر داخل نہیں ہو سکے گا مجھے یہ تالہ چابی لے لنا چاہیے اس بوئے پروف نے کہا اب تو یقینا میرا خزانہ بلکل محفوظ ہو جائے گا میں ابھی یہ تمہاری چیزیں تمہارے گھر پہ چھوڑ آتا ہوں دکاندار نے کہا لہٰذا وہ اور اس کا لڑکا تمام چیزیں لے کے اس کے گھر پہ پہنچے گھر پہ پہنچے تو وہاں پہ سارا سمان ادھر رکھ کے اپنے پیسے مانگے پیسوں کا ریٹ یہ تھا دو سنے کے سکے صندوق کی قیمت تھی اور دس سنے کے سکے بڑے صندوق کے اور دو سکے تالہ اور چابی کے لہٰذا آپ مجھے اس کی ادائی بھی کر دیں دکاندار نے صندوق کی قیمت مانگی بے فکوف عورت نے کہا کہ اس کو سکے دے دینے چاہیے اور وہ سکے دے لے کر چلا گیا پھر اس نے سوچا کہ اس کو اپنا خزانہ صندوق میں رکھنا چاہیے اور صندوق کو بڑے صندوق میں رکھنا چاہیے تو جب اس نے یہ سارا کام کیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاس تو ایک سکہ بھی نہیں رہا تو دوستو آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ یہ سارے سکے اس کے ایک کہانگے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ